اب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس انیمیشن کے بارے میں ٹیکس انیمیشن مختلف ٹائپس کی ہوتا ہے آپ کو بہت ساری مثال اس کی دکھیں گی میں کچھ مثالیں آپ کو دکھاؤں گا پھر آپ کو اپنی کریٹیویڈی استعمال کرنی ہوگی کہ ہم کس کس طریقہ سے ٹیکس انیمیشن بنا سکتے ہیں ابھی سٹارٹنگ میں میں بہت بیسک والے انیمیشن دکھا رہا ہوں تو مثال کے طور پر یہ والا اس میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک ٹیکس اوپر آ رہا ہے اور اس میں مزید کوئی محنت نہیں ہے تو امید آپ سمجھے ہوں گے کس طریقہ سے بنائے اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر میں آپ کو ابھی مثال شو کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو ایک ٹیکس لیئر بنانی ہوگی جس پہ آپ کو کچھ بھی لکھ دینا ہوگا جیسے میں نے اس پہ لکھ دیا نیو ڈیلز یا پھر اس پہ میں لکھ دیتا ہوں بیگ نیوز ای دنگ یہ بھی صحیح ہے بریکنگ نیوز بھی استعمال ہو چکے تو بیگ نیوز کی باری ہے اچھا تو اس میں میں یہ دیکھوں گا کہ مجھے اینیمیشن کس طرح کا دکھانے اگر پچھلی بار میں نے نیچے سوپر لائے تب اوپر سے نیچے ٹیکس لاؤں گا تو سب سے پہلے میں پی دماؤں گا اب پوزیشن کی میں نے یہ کی فریم سیٹ کر دیا کہ اس فریم پہ یہاں پہ ہوگا بیگ نیوز اب اس کو میں پیچھے لے آؤں گا اور اس وقت یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ ہوگا اوپر ٹیکس ہمارا اب جب ہم پلے کریں گے تو اس طریقے سے ٹیکس نیچے آئے گا اچھا یہ دور روبارٹک طریقے سے نیچے آرہے میں اچھا ہوں اس میں کوئی سموتنس آئے تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں گراف ایڈٹر آپ کو دکھ رہا ہوگا اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہ جو اینیمیشن کی ٹائم لائن ہے اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں جب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ ہمیں کروڈز مل جائیں گے جو کہ خود ہی آن ہو جائیں گے اور ہم ان دون اپشن پہ کلک کریں اس این اور ریز آؤٹ پہ اب جب میں اس اینیمیشن کو پلے کروں گا تو امیدہ اب یہ سموت لی آئے گا ہو سکتا ہے ہم نے نوٹ کر لیا ہوں کہ اب یہ سموت آرہا ہے تو اس سے کافی آسان فلنگز آتی ہے اس کا ایک شورٹ کٹ بھی ہے میں ان افیکٹ کو ہٹا دیتا ہوں آہاں تو دیکھیں یہ دو نارمل کی فریم ہیں ان دونوں کو میں نے سلیکٹ کیا اور ایف نائن دبا دیا ایف نائن دبانے سے یہ دونوں ایز ان ہو گئے ان کو مینوالی جا کے ہم یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی یہ کر لے اپنے حساب سے تو ان دونوں کو سلیکٹ کر کے ایف نائن دبا دیں اب میں پلے کر کے دیکھتا ہوں اچھا طریقہ آیا ہے اچھا گر میں چاہتا ہوں کہ دارک سے لائٹ ہوئے تو میں کیا کروں گا تی دباؤں گا آپیسٹی کھلے گا اور میں نے اگر آپ کو اپنے سائے کی فریمز دیکھنے ہیں تو اب یو دبا دیں یو دبائیں گے تو جتنی بھی چیزیں پہ کی فریم آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو شو ہو جائیں گی خیر ابھی میں نے آپیسٹی یہاں پہ ہندر پرسنٹ رکھی ہے اور پیچھے جا کے اس کو میں کر دوں گا زیرو اور ان دونوں کو ابھی میں ایز ان کر دوں گا تو اب یہ بگ نیوز ڈارک سے لائٹ ہوگا اس طریقے سے اگزیمپل نمبر ٹو کی طرف ہم بڑھتے ہیں اس کو میں ٹلیٹ کر دے دوں اور میرے پاس ایک اور مسائل ہے آپ کے سامنے یہ والی نیو ڈیل نیو شرٹ سیونٹی پرسنٹ آف لیکن ٹیکس کس طریقے سے چینج ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم جب اس کے اندر جائیں گے پروپٹیز کے اندر تو ہمیں یہ ایک نیا پینل دیکھ گیا ہے ٹیکس کا جو کہ پہلے تصویروں پہ نہیں دکھ رہا تھا لیکن ٹیکس پاپٹر ایفیک شو کرتے ہیں تو یہ ہے سورس ٹیکس اس پہ ہم ٹیکس کو کی فریمز کر سکتے ہیں یعنی ٹیکس کس سیکنڈ پہ کیا لکھاو آئے گا یہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو میں نے اس کی گھڑی پہ کلک کیا اور میں نے کہا اس والے فریم پہ نیو ڈیلز لکھاو آئے گا اور پھر آگے جا کے اب لکھاو آئے گا ہیپی نیو ڈیئر دیکھیں میں کیا لکھ رہا ہوں تو اب یہاں آگے جا کے یہ ٹیکس چینج ہو گیا اب تھوڑا سا آگے جا کے ادھر لکھاو آ جائے گا ہائے میں رینڈم ٹیکس اس لئے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آیا جائیں کہ کچھ بھی لکھا جا سکتے خیر اس طرح ٹیکس چینج ہو رہا ہے لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پیچھے جو ہے وہ ٹیکس زوم ہو رہا تھا تو اس لئے ہم کیا کریں گے کہ سکیل والا کی فریم کھولیں گے اور اس کو میں کر دوں گا کہ اس والے فریم پہ یہ ٹیکس جو ہوا ہمارا بڑا ہو چکا ہوگا اور پیچھے جو ہوگا وہ چھوٹا ہوگا تو کافی بیسک کی فریمیں ہیں اب جب یہ بڑا ہوگا تو ٹیکس چینج ہو رہا ہوگا اس کو آپ نے ایک سار آئرز میں دیکھا ہوگا اس طرح کی ٹیکنک یوز ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تھی دوسری مثال اب میں تیسری مثال آپ کو اینیمیٹ کر کے دکھا دوں یہ ہے یہ والی تو اس طرح کی ایفیکٹس کچھ پہلے سے آفٹر ایفیکٹ کے اندر ہوتے ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں میں دوبارہ نیو ڈیل سوال اٹیکس لکھا یہاں پہ اب اس پہ میں وہ ایفیکٹ ڈالتا ہوں یہاں نیچے جائیں گے ہم اینیمیٹ پہ کلک کریں گے اب یہاں کئی سارے ایفیکٹس اور روٹیشن اور اپیسٹی وغیرہ کے بھی ہیں تو میں مثال کے لیے آپ کے سامنے کریکٹر آف سیٹ چوز کر لیتا ہوں اس میں کیا ہوگا یہ جو ہمارے لیٹرز ہیں یہ رینڈم لی چینج ہوں گے اس طریقے سے اور ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں کہ فل یونی کوڈ آئے یعنی اس میں کوئی بھی الفی بیٹ آ سکتے ہیں اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سیبر پنگ یا اس طرح کی چیزوں کے ٹریلر میں یہ ٹیکس آ رہا ہوتا ہے اور کافی اچھا لگتا ہے لوگ ان کا ان کو وقتی طور پر میں نے پریزرف کیس این ڈیجٹس رکھا ہوئے اور میں نے جب اس آپ زیرو پہ لائیں گے تو جو اصلی ٹیکس آپ نے لکھا تھا وہ سامنا آئے گا تو یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ نیو ڈیلز لکھا ہوا ہے صحیح ہے اور فرسٹ فریم میں میں چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ فریم سے لے کے یہاں تک رینڈم مختلف ٹیکس لکھے میں آئے اس میں مزید انٹرس پیدا کرنے کے لئے میں اس کا سائز بڑھا کروں گا یعنی پہلے اس والے سیکنڈ پہ یہ نارمل سائز میں ہوگا لیکن پیچھے جتنا جائیں گے ہم یعنی شروع کے ٹائم میں یہ چھوٹا ہوگا اس کا سائز میں چھوٹا کر دیتا ہوں اب پھلے کر کے دیکھتا ہے تو یہ اب اس طرح آ رہا ہے اس کو میں سمودھ بھی کر سکتا ہوں دونوں کی فرمز کو سیلیک کر کے میں نے ایف نائن دبا دیا تو اب یہ سمودھ ہو گیا اب ہم چھوٹی مثال دیکھتا ہے یہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی ایڈوانس لگے لگے نتی میں نہیں ہے نیو ڈیل آر یو ایکسائٹڈ تو اس میں میں نے دو ٹائکس استعمال کیا اس میں بھی کوئی مشکل نہیں تھی میں آپ کو کر کے دیا دوں کہ یہ میں ٹرٹوریل کولا اور یہاں پہ میں نے ابھی نیا کمپوزیشن میں اپنی ایک کوئی نیا ٹیکس لگ دیا میں نے کنٹرول دی دوا کسی ہی کوپی نکالی اور اس کے نیچے لگ دیا اس کا سائز میں نے چھوٹا رکھ بیا تاکہ ان دونوں میں تھوڑا سا آپس پہ کنٹراسٹ ہویا اور ای تنگ یہ ادھر صحیح طریقہ سے آئر لائن ہے اس کا میں ٹیکس چینج کر کے بک میں کر دی دوں تو ای تنگ اس کو میں مزید چھوٹا کروں گا تو تھوڑی اچھے الائیمنٹ رہی گی خیر نیو ڈیلز بائے نو اس کو میں ادھر رکھ رہا ہوں کسی بیٹا سے تاکہ الائیمنٹ اس کی تھوڑی سی چینج رہے خیر اب یہ جو ٹیکس یہاں پہ جس طرح انیمیشن آ رہے اس طریقہ سے یہ کیسے ڈالیں گے تو اس میں سمپل ہے اس والے فریم پہ میں چار ہوں یہ نارمل لکھابا ہے لیکن آگے جا کے پیچھے جب ٹائم ہو اس کا تب یہ چینج ہوئے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ادھر اپشن پہ کلک کرنا ہے اور اینیمیٹ پہ جانے اور اینیمیٹ پہ جا کے ٹریکنگ چینج کرنی ہے ٹریکنگ آپ کو پتہ ہے ان کے آپس کی بیچ کی اسپیس کو کہنا ہے تو ابھی یہ زیرو ہے اسے جب میں بڑھاؤں گا تو دیکھیں ان کے آپس کا اسپیس بڑھ جائے گا تو شروع میں ان کو میں پہلا وقت دکھاؤں گا تو یہاں پہ میں نے کی فرم سٹ کر دیا ہے کہ شروع میں یہ لوگ آپس میں الہ ہوں گے اور پھر یہاں آگے جا کے اس پہلے فرم پہ زیرو پہ سٹ کر دوں گا اسے میں تاکہ یہ اپنی انیشیل اسٹیٹ پہ آجائے اور ان دونوں کو میں ہف نائن دبا کے ان کے کی فرمز سموت کر دوں گا تو اب پلے کر کے دیکھتا ہے بہترین اچھا اب تی دبا کے اس پہ میں اپیسٹی ہنڈرڈ رکھ دیتا ہوں اس کی اور شروع میں جا کے اس کی اپیسٹی زیرو ہوگی اب پلے کروں گا تو اس کی اپیسٹی بڑھے گی جیسے جیسے ہی آر ہوگا اس میں مزید ایک چیز میں اور بھی کر سکتا ہوں جو کہ میں بھی کر دیتا ہوں یہ ہے کہ اس کی اپیسٹی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا سکیل بھی بڑھے گا یعنی اس کا سکیل یہاں پہ ہنڈرڈ ہے تو پیچھے جا کے اس کا سکیل سائز تھو بڑا سا چھوٹا رکھ دیا میں نے تاکہ یہ بڑا ہوتے پہ ہماری طرف اوکے تو یوں دبا ہوں گا تو جن جن چیزوں پہ کی فریمز میں نے ڈالے وہ دیکھ جائیں گے ان سب کو میں سلیک کر لیتا ہوں اور ایف نائن دبا دیا میں نے جس ویسے سارے سمود ہوگا تو اب اس طرح یہ ایکس لکھا ہوا رہا ہے اب نیچے والے بائے نو کا کلر میں رکھ دیتا ہوں ریٹ جیسے سینس آف ارجنسی کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ جلدی سے لکھ جیے اب یہ جس جب یہ لکھا ہوا آئے گا تب ہی یہاں پہ تی دبا کے میں نے اس کی اپیسٹی اس کے ہنڈرڈ ہی ہے یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے اس کے یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہاں میں نے 0% opacity رگی یہاں جاگی یہ 100 ہو جائے گی اب play کر کے دیکھتا ہوں کیسا آتا ہے ہو اچھا لگا ہے اب اگر آپ اس کے پیچھے کوئی بھی آواز ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بس جیسے میں نے اپنا کمپیٹر میں آئی ٹھنگ آڈیو فولڈر میں مجھے رکھنے چاہیے تا ریڈی آپ لو کے لئے آ نہیں یہ بہت میں پاس کون سا سا چلیں جیسے میں نے چیل کیا آواز ڈال دی یہاں پر کیوں کوئی بہت ہوتی نا ریجنری برینڈ تو play کر دیکھتے ہیں اسے میں نے کیا کیا اب آپ کے سامنے یہاں سے audio پکڑ کے یہ اندر لے آیا اور audio آگیا اب audio جہاں play ہوگا میں اسے آگے پیچھے بھی کر سکتا ہوں مثال کے طور پر میں نے اسے بھی شروع میں لے آیا اب play کرتا دوبارہ پیچھے تو اس طریقے سے یہ play کے سامنے آگر مجھ اس کی آواز زیادہ لگ رہی ہے تو l دواتے ہیں تو levels آجاتے ہیں levels ہے audio کتنا زیادہ اور کتنا کم ہوگا تو اگر آپ چاہیں تو اسے کم بھی رکھ سکتے ہیں اور جس طرح opacity control ہوتی اسی طرح audio کی آواز کو بھی control کر سکتے مثال کے طور پر شروع میں آواز تھوڑی کم ہوگی یعنی اس والے فریم پہ minus 32 db ہوگا اور یہاں جا کے تھوڑا بڑھ جائے گا یعنی minus 10 ہو جائے گا apply کر کے دیکھتا ہوں تو یہ زیادہ ہلکی ہوگئی آہ i think میں اس کو minus 10 یہاں رکھتا ہوں اور یہاں پہ اس کی zero sound ہو جائے یعنی بڑھ جائے تو اب دیکھتا ہے best تو یعنی آپ audio کے اوپر بھی key frames ڈال سکتے سوال یہ اٹھتا ہے کہ background میں اگر آپ کوئی تصویر لگانا چاہے تو کیا کریں تو تصویر یں بھی آپ لگا سکتے مثال کے طور پر جیسے میری تصویر صحیح i think میں جو کہ بہت زیادہ کہہ سکتے آپ کسی بڑی دکان کے ویسے تھے تو بڑی دکان گئی لیکن پھر بھی تو یہ میں بنا ہوں sad life اور جب یہ لکھا آئے گا تو میں برابر سے نکل کر ہوں گا تو میں پی دبا پوزیشن میری پوزیشن یہاں ہوگی اور اگر تھوڑا سا پیچھے ٹیم لے آئے تو پیچھے یہ برابر ہو آئے ہوگا تو اب ان کی فریمز کمہ سیلیک کر کر دیتا ہوں اپنے دبا کے اپلے کر دیکھتا ہے میں بہت تیزی سا رہا ہوں میں کام کرتا ہوں اپنا آپ کو تھوڑا ہل کے لئے لئے دیکھیں لیکن اب ایک بیسک موشن گراف ہے آپ کے سامنے کریٹ کے میں جو کہ مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے وہ بات الگ اگر اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو رجی کرتا ہوں میں لیکن آپ سمجھے ہوگی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں صحیح ہے تو مختلف تیکس کے انیمیشن بنا کے پریکٹس کریں اور دیکھیں آپ کس طریقے سے اس طرح کے نئے اپنے کونس سمجھ کروا سکتے ہیں لیکن میں چند دکھائی ہیں تاکہ آپ کے بیسک سمجھ میں آجیں تیکس انیمیشن کا سو امید اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو گا ملتا ہوں آپ سے اگلی کلاس میں